میرا موقف لینے سے پہلے میرے خیل ہے آپ لوگوں کو آلیڈی میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکے یہ کتنا فرادیا نو سرباز قسم کا انسان ہے لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسید دوں گا کہ آپ حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے دنیا بھی تعلیم کی برکت سے بھی ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی اس لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو کسی بھی صحافی کی یا میڈیا اینکر پرسن کی اس کے حاق میں نہیں دیکھی میں تو ایک ریلیجس پریٹ فارم سے ہوں تو میں تو اس کے بہل ایسپیکٹس کے اوپر ڈسکیشن کروں گا جو دین سے تعلق کر باکہ اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا مامل ہے لیکن عام لوگ کے لیے یہ چیز بھی عامیت کی حامل ہوتی اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کہوں نکلا وہ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں کہ یہ ویڈیوز موجود ہے میں نے اس کا ایک دینی پہلو ہے نا کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے ایمپوسیبل ہے اس دنیا کے اندر اور یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہے کیامت تک کے لیے ایمپوسیبل ہے کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فیزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈویلمنٹ نہیں ہوئی ہے تعلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ پانچ ہی ہیں نمبر ون جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے نمبر ٹو ہومیوپیتھک علاج ہے اور نمبر ٹری ہربل ہے اور نمبر فور سرجری ہے سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے خاتے میں ڈالتے ہیں سرجری علاج سے ایک علاج ہے ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے بسرن اگر کسی کا بائی پاس ہونے ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا نہ ایلوپیتھک علاج ہو سکتا ہے سرجری کے ذریعے ہوگا خطنا ہونے کسی بچے کا کوئی بزر پھونک مار کے نہیں کر سکا یہ روحانی اپنیشن کرتے ہیں نا کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پر دل کا علاج کر دیا گردوں کا علاج کر دیا نولان چیز کا علاج کر دیا کسی نو مولود بچے کا خطرہ کو بزر کر کے بتائے نا بغیر بلیڈ مارے ویسے تو ان سے پہلے سٹام پیپر لکھوانا چاہئے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کرتے ہیں آپ تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور سب فراد چلتے ہیں یہ چار بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے اور پانچ میں آگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہیں سنت ازگار کے ساتھ دم ڈالنا لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو شیاتین کے ایشوز ہیں جادو کے ایشوز ہیں ان چیزوں کو اڈریس کیا جاتا ہے وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو لیکن ان پانچ طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے میں پرانے پاک آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے یا اس کے موں میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے یہ سب کچھ فراد ہوتا ہے بسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی اپنے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فرادی ہیں میں ان کو فرادی نہیں سمجھتا ہے کیونکہ وہ illusion کہتے ہیں اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو وہ بھی یہ claim نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے بالکل claim نہیں کرتے ہیں ڈیویڈ کپر فیلڈ ٹرین ہے اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ کھڑے وے clapping کر رہے ہوتے ہیں وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں اس team کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے لیکن اس کو میں فرادی ایسی نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں illusion کر رہا ہوں میں نظر بندی کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت کوئی موجزہ کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں لیکن یہ تو بڑے غرط لدعوے کر رہے ہیں اور ہمارا پڑا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب نیشنل سمبلی کے سپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں تو پھر باقی لوگ کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درسیورت حاصل کرنے کی بجائے اس سسنم کا شکار ہوں لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگ کو ایڈوکیٹ کرنا کافیہ تک لوگ ایڈوکیٹ ہیں اور بابوں کے اوپر بڑا بڑا وقت ہے اور آپ یہ جو بڑا وقت ہے یہ ریورس نہیں ہونا کیونکہ زمانے جہالیت جب ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ جہالیت آتی نہیں وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے ریورس نہیں لگتا یہاں پہ بھی جو اب یہ ایڈوکیشن لوگوں میں آئی ہے اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے تو یہ پانچ طریقہ علاج ایلوپیتھک ہومیوپیتھک سرجری ہربل یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے وہ پانچ ماہ جھاڑ بوں گی اس کے لئے اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ افرادی ہے علاج کرمانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا ادعاو ہے کہ جس عالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہے جو ہے پڑی ہیں تو پڑی رہے بیمار ہیں تو بیماری رہے اور پھر حضرت ایو علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منصوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جس میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گھرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے اس لن کی تو کوئی بات نہیں ہے ہم علاج کو مانتے ہیں صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے کہ شفاعت ہی ان چیزوں کے اندر ہے پر ون کپنگ کروانے میں یہ پچھنے لگوانے اور وہ بھی کوئی صحیح بنے سے لگوانے یہ نہ الٹا بیماری لے کے آ جائے نمبر ٹو شہد میں وہ تو صورت النحل میں آئے کہ شہد کے اندر شفاعت نہ لگیے اور نمبر ٹھری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں جب کبھی کئی پہ خون کی رکھ کٹ جائے خون رکھ نہ رہو تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں وہاں پہ وہ چھوئی یا نیزے کی جو نوک ہے جو لوئے کا حصہ جو بھی ہے وہ گرم کر کے لگاتے تھے اب تو الیکٹیکلی داغ دیا جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبیل اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درج میں ہے ایسے لاس وزار آپ اس سے علاج کروا سکتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے بدعود میں ہے مشاہد کے اندر ایک پورا چپٹر ہے آپ کو کتاب اتب مل جائے گا دوسری جل کے اندر ابھی سائنس جتنا کام گا رہی ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں اور جو میڈیکل عمر اندر کیا وہ تو شاید سو سال ہو چکی بھی ہوتی ہے یہ جو اس قسم کی غزائیں اڑتوں سے کھا کھا کے تو میدہ بچے کی عمر چالی سال ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنا ڈسورڈر اس میں آ چکا ہو بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفاہ پیدا نہ کیا بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفاہ اس کے اندر موجود ہے یہ طبع نووی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے اکثر اس میں جل ہی روایت ہے بہت اللہ اسلام کا ان سے کوئی لینہ دینہ نہیں سٹری رائٹز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں وقتی طور پر علاوہ اور پرمنٹ لی آپ کے گردے فیل اللہ یہ کہ کوئی بندہ رسپونسبل ہو جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحم اللہ تعالیٰ ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے اس طرح تو کوئی بندہ ہو اس طرح سے میرے بھائی یہ موجزات اس طرح کہ ہم مانتے ہیں یہ چار بڑی ترمالوجیز ہوتی ہیں ایک ہے موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی چیز میریکل جسے انگلیش میں کہا عربی میں پرانے حکیم کے اندر تو موجزے کا لفظ نہیں ہے اس کے لئے لفظ ہے آیاتن آیات نشانیا سائنس جس طرح کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیئے تھے مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پر وہ زندہ کر دیتے تھے وہ ان کی صالت کی گواہی دے کے پھر مار جاتا تھا یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زیدیوش کی شروع ہو جاتی تھا نا نا جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکا پیغمبر بھی اسے واپس نہیں آ سکتا وہ وقتی طور پر موجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے گواہی دے دے لیکن یہ موجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حاق میں کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانہ ہوتا ہے اس لیے اپنے تعروف کے لیے پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانہ نہیں ہوتا اس لیے وہ دوسری طرح اس کے لیے یوں سم کرتے ہیں کرامت کرامت کا مطلب بھی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا اللہ نے اس کی عزت افضائی کی اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی کرامت اور موجزہ الارک چیز ہیں موجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حتیم میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے سورة القصص کے اندر سورة العراف کے اندر سورة طاہہ کے اندر جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اس کی قیفت اللہ بہتر جاب گیا اور اللہ تعالیٰ پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا آسا ہے میں اس سے اپنی بکنیوں کے لئے پتے جھاٹتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں ہے کہ اسے زمین پر پھینکو وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اجدہ سامپ یا اجدہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا تو قرآن کے الفاظ ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اس سے ڈر کے بھاگے اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈر ہے کیوں اس کو آپ مسان سے سمجھیں چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ مارچس کی تیلی کو مارچس پر رگڑنے سے اگدم آگ نکلتی ہے جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھاگ جائے گا لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوسٹو ہو جائے گا تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تو انہوں کو تو پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے اور اس درچے تک قرآن حقیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تونے پیچھے بھی موت آگے بھی موت آگے سمندری جھیل پیچھے فیرون کی پہنچ اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں بھبرا آگے تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو وہی کی کہ یہ جو آسا تیرے ہاتھ میں ہے نا اسے سمندر پر مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا انہوں نے مارا راستہ بن گیا مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں اب اس کو پھیکوں گا نا یہ اجدہہ بنے گا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ کر بھی لیتے ہیں راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اجزم نہیں ہونا تھا آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کوئی کومپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر اس بات کو آپ سمجھ تو یہ موجزات اللہ تعالیٰ جس طرح دیسارے سام کے بارے میں آئے کہ وہ جو کوڑی تھے مادر ذات اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے آت پیرتے تھے تو شفاہ ہو جاتی تھی اللہ کی ازن سے مٹی کی عمورت میں وہ پھونگ مارتے تھے سورة المائدہ میں سورہ عمران میں پیٹیل کے ساتھ آیا تو وہ اللہ کے ازن سے پرندہ بن جاتی تھی تو یہ سارے پیغمبروں والام میں اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے کوئی دعا کی تو قبول ہوگی کئی یہ کرامتیں موجود ہیں دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں انس ابن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آگے کہا کہ حضرت اپنا بندوبست کر لیں اس دن وقت قیت سالی ہوگی اپنی زمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہا اللہ بارش نازل فرما گھر آئے تو اپنے خادم کو کہا کے جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کی نہیں کونفیڈنس لیول دیکھیں تو وہ ہے حضرت آسر واب کی زمین میں بارش ہوئی ہے بادل آ کے اور چلے گئے تو دعا ما انہوں نے کہنا تھا کہ انس ابن مالک تو رہے بہا ماں چھوئی ہیں انہوں نے اینڈ اشارہ کی تھا بدل بلائے بارش کرائی باپس آگئے عبدالدہ جانی کے بارے میں اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے فیس بک سے ویڈس ایپ کے اوپر نبیل اسلام سے مطلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈلیٹ نہ کروا دوں لانت میری بزرگی یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے وہ مارے بابا جی کہا کرتے تھے نا خادم رضوی صاحب رائی ماء اللہ یہ جی مالک فرما دے رہے امت مر جائے اگر نبید یہ گساکیاں ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں بابا جی امت بھارج مرے پہلے بابے مرن جنہ دیئے ڈیوٹیاں نے وہ نے نبیدہ کلمہ نہیں پڑھایا بابے کیوں نہیں مردے پہلے پہلے وہ بابے مار جنہ دیئی ڈیوٹیاں نے جتے وہ آرڈسٹ سیف ہیں یوٹیوب کی اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں دلیٹروا دے ہم کیوں مرے بابے پہلے مرن کوئی کچھ نہیں کر سکتا دنیا بغدر یافت ہے میرے بھائی اس طریقے سے نہیں ہونا نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا خیر یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک اپنا اور طرف چال پڑھا تو وہ کرامت دوسری چیز تیسری چیز ایلویین ہے جو ڈیوٹ کپر فیلڈ اور وہ کرتے ہیں وہ جو نظر کرت ہوگا چوتھی چیز جو ہے وہ جادو یا استدراج اس سے کہا جاتا ہے اس سے بھی کچھ اس طرح کے وقتی طور پر کسی کے اوپر ساہر بندی نظر بندی ہو سکتی اس طرح قرآن اکیم میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جب جادو کر رہے ہیں انہوں نے رسیاں پھیکی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کے سامپ نظر آئین لوگوں کو ایکچولی وہ سامپ نہیں بنی تھی یہ ذہن میں رکھیں سورت الحاج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا سامپ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے آپ کو بیالو جی کا یہ اللہ فائنل ہو چکا ہے کہ living things non living things بن نہیں سکتی سامپے سے سامپن سکتا ہے رسی نہیں سامپن سکتی اور یہاں پہ یاد رکھئے کہ بات کہ انبیاء کے جو موجز ہیں scientifically وہ reproduce نہیں ہو سکتے ورنہ وہ موجزے موجزے نہیں رہے گے موجزے کا مطلب ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے موجزات ہیں یا اگلے انبیاء کے scientifically ان کو ریپروڈیوز کرنا impossible ہے ورنہ ان کی نبوہ سیکھ پہ لگ جائے گی سائنس بڑے بڑے کرتا کر سکتی ہے وہ وڑا کام نہیں کر سکتی مثلا سہی بہاری میں ایک سابی کی پندلی ٹوٹ گی نبیل سلام پر میں اپنی ٹانگ سیدھی کر آپ نے یوں ہار پھیرا کھڑا ہو کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح 8 سے پہلے ٹوٹی نہیں پندلی کو یوں سیدھا کر کے رکھیں بینڈیش کریں اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 سفتے کا مسکم اگر بڑے لیول کا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سیکنڈ میں وہ جھوڑ جائیں نہیں اس طرح ہوئی نہیں سکتا انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئی نہیں سکتا جو بخاری مسلم ورنہ مبیل سلام کا مور زبط ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ مٹی کی بورت میں کوئی پھون مارے اور وہ زندہ ہو جائے یہ کلوننگ بھی جو ہوتی ہے living organs سے ہی لیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ مٹی میں وہ کوئی ایسا چیز مکس کرتے ہیں اور وہ کلوننگ کے ذریعے کوئی ایک بھیڑوان کے نکلاتی ہے نہیں اور creation action نہیں ہی لو جو ہے عدمی ماں سے وجود بخشنا وہ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے وہ اللہ کی قوالیٹی ہے کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور نے یوں کیا اور پانی نکلایا نہیں ہمیشہ ملے گا کہ پیالہ دیا گیا جس میں آلیڈی پانی تھا اس میں ہاتھ رکھا یعنی پانی مجود تھا اس میں برکت ہوگی عدمی ماں سے وجود صرف اللہ کی قوالیٹی ہے وہ اللہ نے پیغمبر کو بینی دی لی یہ کوئی چیز نہیں تھی تو بن گئی بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بن گئی آلیڈی مٹیریل مجود تھا اس میں برکت ہونا یہ پیغمبر کا موجزہ creation action نگل ہونی ہو سے تو وہ رسیہ اللہ نے فرمایا کہ وہ سام ہے نہیں تھی نظر کیا دھوکہ تھا اور پھر وہ کیا تھا کہ ایک اشدہہہ بنا جا موسیٰ علیہ السلام کہ اس لاتھی میں سے وہ سب کو کھا گیا آپ دیکھیں جادوگری مان لیا ہے فوراں سجدے میں گر پڑے کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ استدراج سے یہ کام نہیں ہو سکا وہ اپنی فیلڈ کے اپیکس کو بلندی کو جانتے تھے جس طرح آج میڈیکل سائنس جانتی ہے کہ زیادہ زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے اس سے آگے پاسیبل نہیں ہے اس لیے جو اکل مند ہوگا وہ فوراں گارڈ اورینتیڈ ہو جاتے ہیں چاہے اسے سپریم بینگ کہیں سپر نیچل ایجنسی کہیں سپریم اتھارٹی کہیں گارڈ کے ماننے والے ہوتے ہیں ہردرمی کے ویرے سے چھوڑ دیں تو ایک لادہ بات تو استدراج کہا جاتا ہے جو جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں illusion کہہ لیں آپ کرامت کا زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے that's all باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے بیڑی بیڑے بناتے ہیں جنگیں کرنے کے لیے باپے تو سمندروں پر بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے دیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں وہ کانی گرانی بانت کرو بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اسے بنا دیا نہیں ہے کہ گھوڑے اس پر چلنا شروع ہو گئے تھے یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہیں وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پر سمندر کے اندر بھی تھوڑا تک گھوڑا چلایا آگے تک جساں لوگ چلے گا دیر پیتل اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہے کہ اب زمین ختم ہوگی سمندر آگیا اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتا کر لیتے ہیں ایک آنر کے طور پر جیسے وہ ایک کھلاڑی کا کوئی جیتتا ہے تو اپنی اپنی بنیان اتار کے سیڈ پر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں خوشی کا ازار کرتے ہیں تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتا کر لیا ہے پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہم تو آج بھی تیلی فرمانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پر ڈاٹرک پالے کہا تھا بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بہرِ ظلمات میں ترہا دیئے گھوڑے ہم نے تیارتے ہوئے آگے گئے ہیں سب کھانی ہیں بزرگ ہوتے جناب چلتے ہیں جناب کو اڑے دے تھلے سوم بھی خوش کھون دے ہیں ان کی تینے بزرگ اٹائر ہو گئے ہیں کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے پر انہوں نے کلیم نہ کیا اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کو شملے کر کے دیشت گردوں نے بم پڑے کوئی پکڑا نہیں گیا اوہ جی اکمے ربی ہے کابیش بھی تکرین دیکھئی ہے نا کابیش بھی گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں کابیش بھی اللہ نے گرنٹی کب لی ہے کوئی فاظت نہیں اس طرح کی ہو نہیں ہے ہم نے کرنی ہے فاظت امت کا کام ہے کہ گستاقیاں ہوئی ہیں تو وہ اس کے والے سے کوئی لائے ملتیار کرے تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی اللہ ہی طرف ہوں آرڈر نہیں ہے شاء اللہ ہی کہہ رہے کہ گستاقیاں کراؤ اللہ ہی طرف ہوں نے آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں آٹر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دیں نیے نبی کے لیے خالی نہ رہے نہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو لوگوں کے موٹر بائیکس کو اپنی مرسیکل نو آگل آگے کہنا اور وہ ٹینکی کھول کے نا آگل آئی ہو مر جاؤ گے مرسیکل نو آگل آنے نا طریقہ ہے دورو ہی بھائی جی کچھ اٹھو ٹینکی کھول ہی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بھم ہے پھٹتے گا شہید ہو جاؤ گے واقعی مہت قبول ہو جائے گی توڑی لیکن شادت کو نہیں جی قبول ہو نہیں کچھ کچھ ہی ہے اس طرح یہ فرادی ہے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہے تو میں یہ کہتوں ہوں خدا کے لیے اس طرح کی قرآن پا کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں تختیں بلکیز کا واقعہ لے آتے ہیں پتہ نہیں وہ اب جن تھا فرشتہ تھا یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا وہ زمانے میں تو ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیویٹی دی بھی تھی اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفرن ہوئی ہیں تو کرو نا کار کے دس ہو ایک نگاہ مارو نا اور رشیہ کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ گئے کرو نا نگاہ مار کے تخت غیب کیتا ہے جنہ وہ ایک ایک سورٹ نہیں واقعہ اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی کہا ہاں آدم انفادلی رب دی یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں وہ موجزے کی کٹیگری میں فال کرتے اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے زمین لیا ہے انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا زیادہ زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی اس کو آپ کرامت کہیں گے وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے یہ جتنی جدید سینٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں جدید جو ہے قدیم ٹھیک ہے ہماری کونٹرنبیشن یہ زمین کے نیچے تیل کی سر ہے مطلعہ نے دریافت کیا ہے آج سے آلماس دو ڈائیسو سال پہلے یہ پرنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنوان نکلا تھا اور آپ کے بزرگ تو پیچھلے ہزار ساتھ سے کلیم کر رہے ہیں جی وہ نگاہ چکتے ہیں سنٹ ارش مولنا تھے تھلے نگاہ مارتے ہیں سنٹ ساتھ زمینوں پار ہو جانتا تھا تیل دکھاس یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ دیے میں جنانے والا وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا سرسون کا تیل اور ہنڈیا میں بھی یا زیتون کا تیل یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل یہ تو دو ڈائیسو سال پہلے وہ بھی وہ کونہ موجود ہے ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے ایڈوان اتنی مٹھی داری ماشاء اللہ عنہ کی اے کرسچن سنجھے سر ایڈوان ہوں تو سی بھر ٹرین آر روک دے رہے ہو او جی انجن اینجن چھانا ماردہ سی بزرین ٹرین نہیں کے جاتے ٹرین بلا کیوں نہیں لے کیسی بزرین انہوں پر آکے ترسو انہوں نے بنی ہے نا انہوں کاپی کر کے ترسو میں تو دعوی سے کہتا ہوں تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ویسے ہی سنا دے سنت اذکار سنے کوئی نہیں آتے تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے فراد ہے اس نے کوئی نہیں ہونا اس کے لیے طریقہ ہے سب فراد ہو رہا ہے اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ورنہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بغیر بلیڈ لگائے خطرہ کر کے بتائے کسی نوع مروض بچے کا اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا سمجھانا تو دور کی بات ہے صرف یہ بتا دے کہ لکھا گیا ہوئے اس طرح علم ٹراسفر ہوتا ہے میرے بھائی ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتا اور ہماری قوم بھی دیکھیں ایسے ایسے ببکوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑھے میں ہیں اللہ کے بندو اللہ سے ڈھر جاؤ کن چیزوں کے پیچھے پڑھے ہو آپ کے نبیل اسلام نے آپ کو شیعتین سے بچنے کے لئے جادو سے بچنے کے لئے اس طرح کے معاملات میں سنت ازگار آپ کو تعلیم کیا ہے تو آپ ان ازگار کو پڑھ کے اس کے ذریعے کریں بہاری مسلم دونوں میں حدیث اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری تین سورتیں تین پناہ دینے والی سورتیں قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھوک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے اب ادھو ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ تین سورتیں تمہیں ہاتھ چیز سے کفائیت کریں سنت ازگار سبح شام کے دوسری جل کے اندر وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں ازگار کارڈ آپ کریں ہم نے اب ایک مختصر پانچ ازگار کارڈ والا بھی ارنج کارڈ بھی پرنٹ کروایا فری دیتے ہیں سب کو پی ڈی ایف اس کا رکھا ہے ہماری ویب سائٹ پر لیکن یہ ازگار اس وقت تک کارامد ہے جب تک یہ ساری چیزیں نہ گہانی آفتوں کے لیے اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے پر خود چیز تاریخ کریں گے تو اللہ نے فضل نہیں بچن لگے یعنی کوئی کہہ جی میں یہ دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں دونگلیاں دے دوں تو میں بچوں انشاءاللہ نہیں بچن لگے جراز ہی پڑھن گے تھوڑا یہ جا کے کوبرے کے موں میں جا کے ہاتھ دے دوں نہیں وہ آپ نے اپنے پر خود تقدیر لگا لی نہ گہانی آفات کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو مردی کروں آپ کو وہ بھی ایک مناظر کے دوران جی ایک مسلمان نے زہر کا پیالہ پی لی ہے گلاس کے اندر وہ اسائیوں سے مناظر جیتی ہے وہ خدا دانا دے زہر پہ بہت حطرناک چیز ہے کوئی مجھے تضاب تھوڑا سا پی کے بتائے اور پاچے دیں زہر کرتا تھوڑا سا بعد اثر کا بدا چلنا ہے نا اور یہ پتہ بھی نہیں ہے تضاب میں دیں گا جناب اپنے سامنے پلانا ہوں آؤ کے دا جناب تضاب پی کے در سے اپنی گرنٹی اٹھیں اس طرح کو بچتا ہے اس طرح فرد چیزیں اور آپ کو بتائے بخاری مسلمان دونوں میں حدیث ہے کہ زہر والی چیز کھانا حرام ہے اسلام میں اور یہ کہتے ہیں خالد ابن بلید نے بسم اللہ پڑھ کے تو زہر والا وہ پی لیا تھا امام بہاری بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ زہر والا اس نے کی چیز پینا حرام ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ کہتے ہیں زہر پی لیا وہ کتے زہر پی دستوں سارے سامنے ہیں آؤ میڈیا دے کرو انٹرنیشن میڈیا کو ہم بلاتے ہیں بی بی سی کو سی این این کو جیو کو اے آر بائی کو دنیا ٹی باروں کو بلاتے ہیں آپ پبلک کے لی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں لیکن پبلک آپ کی نہیں ہونی چاہیے جسے ہوں دیویڈ کاپر فیڈ اور کرس انجلز لے کے بیٹھا بہتا ہے نیوٹرل پبلک ہو لاک پتہ جائے گا ایک اڑھاتے ہیں امدان تو آپ مجھے بتائیں اگر صحابہ اکرام علی مردوان زہر علود کھانا کھالیں اور شہید ہو جائیں اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رکھیں وہ کٹے تو بابی تو شاہی کوئی نہیں انہوں نے بولا کے نہ بولا ہاں وہ جیسے سمجھنا ہوں زہر تیار کرنے ہیں تو اپنے حتیتی آنکھتے ہو آج وہ جیڑیڑے بابا ہے او جی وہ چڑھیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے صاحب چڑھیا تو اڑتی ہے ہم نے دیکھی ہے بزرگوں کو بھی سیون تھرٹی میشت سوار کرتے ہیں یہ کتنا اٹھ سکے وہ تو ہم ہر انسان چڑھیے سے بہتر ہے تو یہ مرید ان کے اٹھ کے بتائیں نا پی تو اٹھ نہیں سکتے تو مرید بھی اٹھ کے بتائیں نا ان کو تو ہم کاؤک میٹ میں بٹھا دیں نا پہلی دفعہ اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائنگ نے ان خود لینڈ کرانگے جاز کوئی ان کا مرید بھی نہ جاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو اس طرح ہوتا ہے ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تھا کبرا ساس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے ڈیڑھ گھنٹا اے بزرگ کو کوئی منو نہ ادھا کہتا ہی روک کے داست دے پندرہ منٹ چلو پندرہ منٹ پانچ منٹ کو بزرگ سمندر پھلے سامسا روک کے داست دے تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے زہرہی سے کس پیر ہونے بتا ہے ہاتھی پاؤں مار کے زمین پر چالیس کلو میٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونکیٹ کرتا ہے بابا دیوار کے بیشے کمیونکیٹ کر کے بتا دے خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی نہیں ہے ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے منتاز کرتی ہے اس کی عقل ہے ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل زبا ہوتا ہے نا اور اگر بیلوں کا یہ پڑا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے باغ جائے لیکن ان کو عقل نہیں ہے وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہیں اس کے پر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دیا بس اس سے زیادہ نہیں ہو کر سکتے انسان کو پہلے سوچ لیتا ہے پھر میرے پر کام مندھا ہوئے سن کے ہی تحضی نے کہیں کم پان لگے ہیں تیرے نے کہیں کم پایا ہے نا دے پیش لیا نے تو یہ عقل ہے نا اسی کے لئے سے اللہ نے انسان کو امتاز کیا انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے بے شکان آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا سورہ بنیسرائیل آیت نمبر 36 9 کمانٹ ہے 10 کمانمنٹ جو قرآن میں آیا ہے قرآنیک ورشن آف 10 کمانمنٹ اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی مدیر پر قوہ بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے یا ایک گاہ یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھاک کے دوسرے پہ اٹھاتی تو زلزلہ آتا ہے نہیں اسلام مانتا ہے نا سائنس منت علم دو ہی ہے رویڈ نالج اور آنو سنت کا این جو بھئی کے ذریعہ ہے پہمبروں کے ذریعہ ہے یا ایکوائیڈ نالج اسلام کسی تیسرے ان کو مانتا ہی نہیں ہے یا رویڈ نالج ہوگا یا ایکوائیڈ نالج یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے وہ بات کرانے سے آنکل کی میں نے چکہ فلوڈی گفتو کرنی ہوتی ہے میں نے کوئی پوائنٹس پر آگئے وہ رٹے تو ہی مارک کرنے ہوتے ہیں صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ qualities نہیں جو کتابوں میں آئیں گے کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی تو آپ کے اندر سے واقع دکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا پھر کون کی دکانے بند the damage has been done اور میں حکومت سے بھی رگویس کروں گا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں دیں یہ تو کیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ عبام کو یہ اس طرح بنانے کے لیے بے وکوف یہاں پہ آگئے ہیں پاکستان کا قرضہ ہوتا رو وہ جی وہ مسلح چکیا سونے کی کانے کی کانے کی کانے ان کی تین ہیں کانیاں لیتے لوگوں سے چندے ہیں کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانے نکلیں سب فراد ہے ان چیزوں کو آپ موجزات کے ساتھ کمپیر نہ کریں میں نے آج اس کی آپ کو فرق بتایا کوئی شخص پھر ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے کہ ہم انبیاء کے موجزات نہیں مانتے ہم مانتے ہیں لیکن انبیاء کو اللہ نے بنوانا ہوتا ہے انبیاء کے بعد سب لوگ فالور ہوتے ہیں ان کو بنوانا نہیں ہوتا انہوں نے ماننا ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ سورہ علی بران آیت نمبر 179 اللہ کی تشان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چون لیتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں کے اوپر تمہارا کام اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے تم فالورز ہو صرف پیغمبروں کو میں نے منمانا ہے دنیا پہ دین کے کسٹوڈین اللہ کے ریپریزنٹیٹیو بندے پیغمبر ہیں ہمیں نبیوں والا دین چاہیے بابوں والا دین نہیں کتابوں والا دین اور صرف وہ بابیہ میں قابل قبول ہیں جو ہمیں کتابوں والا دین بتائیں جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن اور صلت کی شکل میں تو یہ ہے اصل میں ہمارا بابوں سے ذاتی جگڑہ کوئی نہیں ہے یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اس شخصیت پر نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات بن محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد وآصحاب محمد اجمعین الى يوم الدین